موسیقی یوں تو دنیا میں روزانہ ہزار ہزار افراد پیدا ہوتے ہیں اور وفاد بھی پا جاتے ہیں مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی یادوں کے انمیٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں جن کے خدمات اور کارناموں سے قوم ان کو دیر تک یاد رکھتی ہے ہر کوئی ماتم کنا ہے اور چمن ویران ہے ایک مخلص کی جدائی پر شہر سنسان ہے ہے زبان خاموش میری کیا کہوں کیسے کہوں آپ کے اوصاف اعلیٰ کو بیان کیسے کروں داغ فرقت دے کے ہم کو آپ یوں رخصت ہوئے جاتا ہوں میں دنیا سے بیس جنوری تو ہزار بائیس سبح کی اولین ساعتیں سورج ابھی پوری طرح سے طلوع ہو کر اپنی کرنے بکھیر ہی رہا تھا کہ آخری ساعت آ پہنچی اور پھر اس خبر نے سیکڑوں کو سکتے میں ڈال دیا کہ قوم کے ایک مشہور معروف شخصیت سابق صدر دمام جماعت و نازم مدرسہ تنویر الاسلام مرد شور محترم المقام علی جناب منہ محمد زبیر صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج و کل ہماری باری ہے بس یہی حقیقت ہے مان اے دل نادان بس یہی حقیقت ہے مان اے دل نادان کہہ رہا ہے قرآن کل من علیہ حفظ یہی حقیقت ہے مان اے دل نادان غالباً چوہسی سال پہلے قصبے مرد شور میں مرحوم جناب منہ محمد زبیر صاحب کی پیدائش ہوئی اسی قصبے میں بیس جانوری دو ہزار بائیس کو آپ کی وفات ہوئی کل نفس زائقت الموت بے شک ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے بس یہی حقیقت ہے مان اے دل نادان شہر مرد شور ایک مخلص رہبر و باغبان سے محروم ہو گیا مگر اس چوہسی سالہ زندگی میں آپ کو اے وقت کبھی بھی چین و سکون سے جینے نہیں دیا اپنے زندگی کی شروعات میں ہی آپ کے والد مرح محترم مرحوم محمد اقبال منہ صاحب نے آپ کے کندوں پر بھاری ذمہ داری رکھ کر استدار فانی سے رخصت ہو گئے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے ابتدائی تعلیم کے فوراً بعد ملعظمت کے لیے آپ نے شہر مرکارہ کا رخ کیا پھر اقبال حسن کمپنی ممبئی جس کے بعد آپ کا تیجارتی سفر شروع ہوا پھر دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے لیے جو ہی خلیج خلیج عرب کے دروازے کھلنے لگے تو آپ شہر دمام چلے گئے اور ایک بہترین ہونہار و کامیاب تاجر بن کر قوم و ملت کے کاموں میں مصروف ہو گئے آپ شہر دمام میں مردشور جماعت کے صدر کے منصف پر فائز ہو کر اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نباتے ہوئے مختلف اداروں سے بھی منسلک ہونے لگے علی جناب منہ زبیر صاحب مرحوم ایک بے غرص اور بے لوس با اخلاق پرہزگار انسان تھے قوم کی انفرادی اور اجتماعی ضروریات کو سمجھ کر پورا کرنا گویا ان کا نصب العین بن کر رہ گیا تھا جس سے قوم کا ہر ادارہ آپ سے خوب فائز پا رہا تھا قصبہ مردشور میں چند گنگ چنے افراد کے نام میں آپ کا نام بھی سنہر الفاظ میں لکھا جائے گا جنہوں نے تن من اور دھن سے اس کی باقبانی کی ہے قید قوم مرحوم چرخان ابو محمد صاحب کے وفات کے بعد اہلیان مردشور کے لئے اللہ نے جب بہترین نعم البدل بالخاص مدرسہ تنویر الاسلام و مدرسہ الفائزات کے لئے عطا کیا تھا وہ کسی سے چھپ کر نہیں رہ سکا اور یہ بندہ بخوبی اس حق کو ادا کرتے ہوئے رب حقیقی سے جا ملا اور جاتے جاتے ہمیں اے پیغام دے کر چلا گیا کہ کل نفس زائقت الموت بے شک ہر نفس کو موت کا مزہ ضرور چکنا ہے برادران قوم ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اور آپ بھی اس حقیقت کو جان لیں اور اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجاہد قوم مرحوم جناب منہ محمد زبیر صاحب کی بال بال مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے ان کی بیلوس خدمات کا بہترین عجر عطا فرمائے جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے جملہ متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور قوم کو آپ جیسا بہترین نعم البدل عطا فرمائے آمین یارب العالمین ایڈیٹر سبراس مرد شوری کے ساتھ بیورو ریپورٹ کائکینیس آن لائن میڈیا بس یہی حقیقت ہے مان اے دل نادا بس یہی حقیقت ہے مان اے دل نادا